یہاں تک کہ جب یہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْنِ سَدْدُن کے عربی کے اندر جو مہارا استعمال کہاتے ہیں سَدْدُن ایک بڑا پہاڑ بڑے پہاڑ کے لیے سَدْدُن کا استعمال کہاتا ہے اور سَدْدُن جو ہے دیوار کو بھی کہا جاتا ہے مثال کہ تور پہ یہ دیوار ہے یہ دیوار ہے نا تو اس کو بھی کہا ہے ہم کیا کہیں گے سَدْدُن کہن سکتے ہیں اسی لیے انہوں نے کہا کہ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَین یہاں تک کہ جب یہ دو پہاڑ کے درمیان پہنچا تو کیسے لوگوں کو اس نے پایا لَا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ ایسے لوگوں کو پایا جو گفتگو کو سمجھتے ہی نہیں تھے یعنی بڑے مشکل زبان تھی ان کی نہ تو یہ سمجھتے تھے ذلقرنین کے جو فوج والے لوگ تھے اور نہ ہی کیا وہ لوگ ان کی زبان کو سمجھتے تھے بلکل عجیب و غریب زبان ان کی تھی بلکل مشکل زبان تھی لَا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ بلکل مکمل طور پہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے اب ذلقرنین جس جگہ سے گزرا تو پہاڑیوں کے درمیان مثال کے طور پہ یہ پہاڑ ہیں یہ کیا ہے پہاڑ ہیں اور اتنی راہ کیا ہے کھلی ہوئی ہے یہ بیچ کا راستہ ہے آنے جانے کا یہ دائیں جانب بھی پہاڑ ہے بائیں جانب بھی پہاڑ ہے بس اتنا راستہ یہ کیا ہے کھلا ہوا ہے تو سدین بس دونوں پہاڑیوں کے درمیان یہ پہنچا تو اس سائیڈ میں جو تھے قوم کے لوگ رہتے تھے وہ ادھر سے آتے تھے اور ان لوگوں پر کیا کرتے تھے وار کرتے تھے ان کو قتل کرتے تھے ان کو مارتے تھے یعنی ہر اعتبار سے ان کو ستاتے تھے تو یاجوج ماجوج کا جو اصل راستہ تھا آنے کا ان لوگوں کے پاس دوسرے والی قوم کے پاس وہ اسی سدین بین سدین ان دو پہاڑوں کے درمیان سے آنے کا راستہ تھا ذلقر نین صاحب جب وہاں پہنچے تو ذلقر نین سے ان لوگوں نے شکایت کی جو قوم والے تھے کہ دیکھا ذلقر نین کو اللہ نے بڑی طاقت سے نواز رکھا ہے کہا اے جناب اے بادشاہ سلامت آپ دیکھ رہے ہیں ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارب فہل ان تجعل بیننا وبینہم سدہ کہ یہ یاجوج ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بڑی فساد برپا کرتی ہیں بہت ہی زیادہ شریر ہے عربی کے اندر اسی لئے کہتا ہے الامتین الخبیختین الشریرتین یعنی ایسی جماعتیں ایسی قومیں جو ہر اعتبار سے سب سے زیادہ بدبخت سب سے زیادہ بری سب سے زیادہ خبیص قومیں تھی دنیا کے اندر وہ کونسی قومیں ہیں یاجوج وماجوج ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سب سے زیادہ بدبخت خبیص قوم اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کونسی ہو سکتی ہے یاجوج اور ماجوج کی قوم ہو سکتی ہے تو یہ ذلقر نین وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور زمین میں کیا ہے فساد پرپا کرتے ہیں یعنی کہنا میں لوگوں کو قتل کرتے ہیں قتل و خورے زی کرتے ہیں قبل اس کے کہ میں بیان کروں آگے کہ قصہ یاجوج ماجوج کو بھی دیکھ لیتے ہیں یاجوج ماجوج ہے کیا کون ہیں اور من ہم یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج کون ہے ان کی تفصیل کیا ہے لبز یاجوج عربی کے اندر جو استعمال کیا جاتا ہے یاجوج ماجوج یہ اججہ یو اججو تأجیجن سے ہے اججہ کے معنی ہوتے ہیں اے اننار آگ کو بھڑکانا اججہ اننار کے معنی ہوتے ہیں عربی میں آگ کو بھڑکانا مثال کے طور پر آگ جل رہی ہوتی ہے آگ جل رہی ہوتی ہے آپ نے آگ کے اندر تیل کو ڈال دیا تو ظاہر سے بھی آتا ہے ایک دم سے آگ کیا کرتی ہے بھڑک اٹھتی ہے تو اسی لیے عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے اججہ اننار یعنی آگ کا شعلے والی ہو جانا آگ کا انتہائی تیزی کے ساتھ بھڑک اٹنا اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی کے اندر تاجیج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی سے لفظ ہے یاجوج ماجوج یہ ایک ہی لفظ ہے اسی سے مشتق ہے یعنی ان کے یہاں جس طرح آگ بھڑک اٹھتی ہے تیل ڈالنے کے بعد اور اسی طرح شعلے والی ہو جاتی ہے اسی طرح اچانک ان لوگوں کے دل کیا ہوتے تھے غصہ سے بھڑک اٹھتے تھے اور یہ لوگ دوسرے لوگوں پر کیا کرتے تھے حملہ کر دیتے تھے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے اور کسی کی احمد نہیں ہوتی تھی ان سے ٹکر لینے کی ان سے ٹکرانے کی یعنی قیامت تک سب سے زیادہ طاقت و قوت والے لوگ کون تھے یہ یہ جاجوج اور ماجود تھے رہی بات یہ کون لوگ ہیں کیا جن ہیں شیطان ہیں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں کس سے پیدا کیے ہیں مسنت احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعجوج و معجوج من ولد آدم کے یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جس طرح ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اسی طرح یاجوج اور ماجوج بھی یہ کیا تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں یہ شیطان شیطان ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے حدیث جیسا کہ ذکر کی گئی یہ کیسے تھے ان کی شکلیں کیا تھیں اللہ کی رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا موجم طبرانی کی ربیعت فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عراض الوجوہ یہ چونڑے چہروں والے تھے چونڑے چہرے آپ نے دیکھا ہوگا چین کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چین کے تصویریں آپ نے دیکھئے کیوں کس طرح ان کی آجی چونڑے چونڑے چہرے رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں تو کہا عراض الوجوہ چونڑے چہروں والے صغار العیون آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گے صغار العیون آنکھیں بلکل چھوٹی چھوٹی ان کی ہیں اور فرمایا صحب الشعاف صحب الشعاف ان کے بال سرخی اور سیاہ مائل ہوں گے یعنی ان کے بال کیسے ہیں بلکل کالے اور کہیں حتیٰ کہ اتنے کالے ہوں گے گویا کہ لگ رہے ہوں گے سرخوں اسی طرح کہا کہ صغار العیون چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے تیسری صفت کہا عراض الوجوہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے چونڑے چونڑے چہرے ہوں گے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرمایا گویا کہ ان کے چہرے ڈھالی گئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے ڈھال آپ نے دیکھئے ڈھال ڈھال سمجھتے ہیں نا فوج کے اندر جو جنگ میں جس سے بچنے کے لئے ہاتھ میں پہنی جاتی ہے ڈھال رہتی تھی فوجیوں کے پاس اگر جو آپ نے جو میوزیم بغیرہ ہیں اگر آپ وہاں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کے لوگ کس کس طرح پرانے زمانے کے لوگ استعمال کرتے تو اس کو ڈھال کہتے ہیں تو ڈھال جو اس کی شکل بہت موٹی ہوتی ہے عجیب قسم کی ہوتی ہے تو فرمایا ان کے چہرے بھی گویا کے ڈھالوں کی طرح ہوں گے اور جب ڈھال پر آپ نے لوہے کو دیکھا ہے لوہے کو جب آپ مارتے ہیں مارتے ہیں مار مار کے کیا کر دیا جاتا ہے اس کو بلکل کیا ہے چپٹا کر دیا جاتا ہے تو اسی اعتوار سے ان کے چہرے جو ہوں گے بلکل ڈھال کی طرح ہوں گے جس طرح ڈھال کو کیا ہے مار مار کے کیا کر دیا جاتا ہے چپٹا کر دیا جاتا ہے تو گویا کے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے چہرے ایسے محسوس ہو رہے ہوں گے جیسے ڈبل خال ہے اس لئے چینیوں کے جو چہرے نظر آتے ہیں ایسے محسوس ہو رہی ہوں گے کہ ڈبل خال والے ان کے چہرے ہیں بھئی موٹے موٹے ان کے کیا ہے خالے ہوتی ہیں یہ پسم کیوں ہوتی ہیں تو اسی اعتبار سے ان نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بیان کی کہ ان کے ایسے سے چہرے ہیں اسی اعتبار سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد چین کے لوگ ہیں بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد چینی ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اس سے مراد روسی ہیں روس کے رہنے والے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اس سے مراد تاتاری ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اس سے مراد یورپین اور مغربی اقوام مراد ہیں چونکہ ان کے چہرے بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں بہر کے بھی ساری کی ساری خرافاتیں ہمیں اس سے کچھ لینا نہ دینا نہیں بلکہ صحیح بات اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ ہم میں سے انہیں کسی نے نہیں دیکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی صفت کو زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح ہیں بس ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ بے شک یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں موجود ہیں یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے کہا گیا کہ یاجوج اور ماجوج کیا دو آدمیوں کا نام تھا یا یہ دو آدمی ہیں صرف اور صرف یا پھر یہ دو قومیں ہیں کون ہیں تو صحیح تفسیر مفسیر نے جو اس کی کی ہے وہ یہ کہ یاجوج یہ ایک قبیلہ ہے اور ماجوج یہ الگ قبیلہ ہے گویا کہ دو قبیلے ہیں دو قومیں ہیں جو یاجوج اور ماجوج کے نام سے کیا کیا جاتی ہیں جانی جاتی ہیں تو حضرت زلقرنین رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے گزرے رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو ان قوم جو قوم کے لوگ تھے تو ان قوم کے لوگوں نے کہا ان سے کہ بھائی اے اللہ کے نیک بندے آپ ہمیں بہت نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہے ایک دیوار بنا دیں اور جتنا بھی مال خرچ ہوگا جتنا بھی اخراجات ہوگا ہم سب آپ کو کہیں مکمل طور پر دیں گے ذلقرنین نے کہا کہا کہ اے لوگوں تم میری بس اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے مدد کرو کیونکہ جو چیز میرے رب نے مجھے عطا کی ہے وہ بہتر ہے میں تمہارے مال کو نہیں چاہتا اس لئے اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ اِنَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا کہ میں تم سے کہہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کا کیا تقوی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں جب یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں جب یتیبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم تم سے کسی طرح کا بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی یہ چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو ہمارا احسان چکاو نہیں کچھ ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس شخص نے کہا مَا مکن Нِ فِيهِ رَبِّ خَيْر اے لوگو جو کچھ طاقت مجھے میرے رب نے عطا کی ہے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ تم مجھے اپنا مال عطا کرو اللہ اکبر کتنا نیک کتنا اچھا بادشاہتہ ہے زلقرنین میرے بھائیو زلقرنین نے پھر آگے کہا اعینونی اعینونی بقوت بس میری اتنی مدد کرو کہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنی قوت کے اعتبار سے میرے پاس آؤ اور کیا ہے مکمل طور پر جو کچھ میں کہوں اس کو کیا ہے مانو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان کیا کر دیتا ہوں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا لیکن مدد کرو قوت کے ذریعے پیسوں کے ذریعے پاسے نہیں مانگے مال اور اخراجات نہیں مانگا بلکہ صرف کہا ہے کہ قوت اور طاقت تم آؤ سب مل کے کام کرو مزدوری کرو اور بس اسی کے ذریعے ہم کیا کریں گے اچھے انداز میں دیوار قائم کریں گے اس کے بعد کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا کہ ذلقر نین نے کہا آتونی زبر الحدید تم میرے پاس لوہے کی پرتے لے کے آؤ لوہے کے ٹکڑے لے کے آؤ لوہا حدید عربی کے اندر لوہے کو کہا جاتا ہے تو زبر زبر جب زبر اسی سے ہے زبر کہتے ہیں لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انہوں کیا گیا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بڑی بڑی لوہے کی پرتے لوہے کی بڑی بڑی کیا ہوتی ہے پرتے ہیں اس کو زبر کا لد استعمال کیا گیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذلقر نین نے کہا آتونی زبر الحدید اے لوگوں تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آؤ قَالَ اُن فُخُو اور جب لوہے کے ٹکڑے ذلقر نین نے اپنے ان ساتھیوں سے جو دوسری قوم والے تھے ان کے ذریعہ اس دیوار ان پہاڑوں کے درمیان لگا دئیے یہ پہاڑ ہے یہاں پہاڑ ہے اب یہاں پر صرف لگانا ہے چونکہ یاجوج ماجوج کا گزرنا ادھر ہی سے ہوتا تھا تو ذلقر نین نے حکم دیا کہا کہ آتونی زبر الحدید تم میرے پاس لوہے کی پرتے لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ اور لوہے کے جب ٹکڑے لائے وہ لوگ تو حضرت ذلقر نین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو کہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دئیے قَالَ اُن فُخُو حَتَّى اِذَا جَعْلَهُ نَارَو کہا کہ پھوکو اس میں پھوک مارو یہاں تک کہ جب بالکل وہ روشن ہو گیا مراد یہ تھا کہ جب لوہے کی پرتے کھڑی کر دی گئیں اس کے بعد ذلقر نین نے حکم دیا کہ اب تم ان لوہے کی پرتوں پر لوہے کے ٹکڑوں پر آگ لگا دو نیچے سے کیا کر دو آگ لگا دو زائلسی بات ہے جب آگ لگے گی تو لوہا کیا ہوتا ہے پگھلتا ہے تو حکم جب دے دیا گیا کہا جب آگ بلکل جل گئی آگ روشن ہو گئی اور وہ لوہے کے جو ٹکڑے تھے آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے لگے کہا اللہ اکبر میرے بھائیو آج کے سائنس دا بھی پھیلے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسا زینطہ کیا تھا کہا کام ہو گیا نا بس اب ایک کام اور کرو آتونی اب تم میرے پاس لے کر آؤ قطرن 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 کسے کہتے ہیں عربی کے اندر قطر قلب جو استعمال کہتا ہے وہ کیا ہے تاما تاما سمجھتے ہیں نا تاما جو دھات ہوتی ہے کہا آتونی افریغ علی قطرن تم میرے پاس لے کر آؤ کہ اب میں اس پر کیا کروں اس لوہے کے اوپر تاما ڈال دوں اسی لیے اسی لیے کیا ہے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب لوہا اور تاما اور اس کو خاص طور پر آگ کے ساتھ قیب پگلا دیا جائے تو اس سے زیادہ مضبوط دھات کوئی نہیں ہو سکتی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی بہترین ذلقرنین کو عقل دے رکھی تھی اتنا نیک اچھا بادشاہ تھا اللہ رب العالمین نے بھی اس کی مدد کی بہر قیب ایس نے کیا کیا اس کو اس پہاڑ کے درمیان لگا دیا اور ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اب یاجوج اور ماجوج نے ادھر سے آنے کی قیب کوشش کی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا میرے بھائیوں ذکر کیا ہے فمستعو ان یظہروہ ومستتعو لہو نقبہ کہ وہ طاقت ہی نہیں رکھ سکے وہ قوت ہی نہیں رکھ سکے کہ اس کے اوپر چڑھ سکے فمستعو طاقت ہی نہیں رکھ سکے بہر ان نے کوشش کی بہر مضبوط قوم تھی لیکن اس کے باوجود بھی فمستعو طاقو حضب کر دیا گیا اصل ہونا تائیہ تھا فمستتعو اللہ نے پہلے طاقو حضب کیا اور بیان کرنا شروع کیا کہ بلکل ہی بڑی قوت انہوں نے کی طاقت لگائی مکمل طور پر زور آزمائی کی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی طاقت اور قوت کے اندر پھیل ہو گئے وہ چل ہی نہیں پائے فمستعو ان یظہروہ نہ تو چڑھ سکے ومستتعو لہو نقبہ اے لوگو نہ ہی وہ اس کے اندر سراخ کر چکے اللہ اکبر یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذلقرنین کو عقل دے رکھی تھی اتنی مضبوط کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ذلقرنین کے ذریعہ اس قوم کو بند کر دیا جو دوسرے کوئی اوپر کیا کرتی تھی تباہی اور کہیں ان کو برباد کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی اور یہی وہ یاجوج ماجوج ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ وہی قوم ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بھی ہے آئیے اس آیت کو سنتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی بڑی نشانیوں چھوٹی نشانیوں میں بڑی نشانیوں سے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کی قوم کو کہہ کر دیا جائے گا کھول دیا جائے گا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُون اور وہ ہر اونچی جگہ سے اترتے ہوئے چلے آئیں گے پھیلے ہوئے چلے آئیں گے لبزِ حَدَب کا لبز استعمال کیا گیا عربی عربی کے اندر حَدَب کا جو لبز استعمال کیا جاتا ہے الْمَكَانَ الْمُرْتَفَى مِنَ الْأَرْضِ وہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو زمین سے اوپر کا حصہ ہو مثال کے طور پر یہ زمین ہے اب یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر جو دیکھئے پیچھے دیکھئے تو یہ چیز کیا ہے اونچی زمین ہو گئی چونکہ آپ نے اس کو اونچا بنایا ہے لہذا فرمایا کہ اونچی جگہوں سے وہ چلے آئیں گے اترتے ہوئے اور فرمایا مِنْ كُلِّ يَنْسِلُون يَنْسِلُون ہر جگہ سے چلے آئیں گے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو پیچھے سے دائیں سے بائیں سے یعنی اتنی بڑی قوم ہے اتنی بڑی قوم ہے کہ اللہ تعداد اس کی کوئی گنتی نہیں ہے فرمایا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ پوری دنیا کے ہر کونے سے ہر گوشے سے یہ لوگ چلے آئیں گے اور کیسے چلے آئیں گے فرمایا يَنْسِلُون اَيُسْرِعُونَ بِالشِّدَّةِ یعنی سختی کے ساتھ بھاگتے ہوئے تیدی سے ہوئے درندوں کی طرح یہ کہہ پوٹ پڑیں گے اور آئیں گے اللہ اکبر اتنی خطرناک قوم ہے میرے بھائیوں یہ اور اس لئے مفصیل نے ذکر کیا ہے کہ ان کی تعداد اتنی بڑی تعداد ہے اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان گنت ہے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے اب بعض لوگوں نے بعد دہریت پسند لوگوں نے کہا اور جب بعد اقلانیت پسند لوگوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج یہ خیالی ہے اور کچھ نہیں ہے کہا یہ خیالی چیزیں ہیں کچھ نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ دجال دجال کے معنی کیا ہوتے ہیں فریب دھوکے مدال دینے والا کہا یہ بھی ایک خیالی چیز ہے اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا مسئلہ بھی کہا ہے خیالی چیزیں ہیں لیکن میرے بھائیوں ہم لوگ الحمدللہ کیا کرتے ہیں اللہ فضل و کرم سے ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی دو قومیں دنیا کے اندر پیدا کی تھی اور اب بھی وہ کیا ہے قومیں موجود ہیں اور یہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں بڑی نشانیوں میں سے ہیں اس کا تذکرہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر فرمایا تھا صحیح مسلم کی روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک جگہ سے صحابہ اکراب رضبان اللہ علیہ مجمعین وہاں پر بیٹے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دس بڑی نشانیوں کو دکھلا دے تم دیکھو گے قبلہ قیامت سے پہلے عشر آیات بڑی بڑی نشانیوں کو دس بڑی نشانیوں کو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کس کا ذکر کیا یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا تو یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم تھی ان کا خروج کب ہوگا یہ لو کب نکلیں گے فرمایا اللہ کی رسول محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ وقت کافی ہو چکا اور میں انشاءاللہ گفتی کو خدم کرنا ہوں بس پاندس منٹ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ نزول عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بھی بے شک کیا کریں گے اللہ رب العالمین ان کو بھی کیا ہے نازل کرے گا دنیا کے اندر اور اس کی بات کیا کریں گے وہ دجال کو کیا کر دیں گے قتل کر دیں گے جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ کوہے تور پر چلے جائے تور نام کا پہل سنائے نا وہ تور اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے وہ تور قسم ہے تور پہل کی مقدس پہاڑ ہے تو اللہ رب العالمین حکم دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کیا ہے کوہے تور پر چلے جائیں تور نامی پہل پر چلے جائیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں چلے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ادھر سے یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سراخ آئیے اس حدیث کو بھی لے لیتے ہیں مختصرا مسلم احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو کھوڑ رہے ہیں وہ لوگ اس کو ہر دن کھوڑتے ہیں کھوڑتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ شخص جو ان پر غلوہ پانے والا ہے مراد سردار جو ان کا ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے چلو کل کھوڑیں گے باقی کل کھوڑیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ دوسرے دن آتے ہیں پھر سے اسی طرح کیا پاتے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس دیوار کو اور ہی زیادہ کیا مضبوط کر دیتا ہے وہ دیوار اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جیسے کل گدشتہ کل تھی اس کی بات کیا ہوتا ہے ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانی اللہ رب العالمین کو لوگوں کو دکھانا ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ان کا سردار ہوگا یا جوج ماجوج کا اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا وہ کہے گا انشاءاللہ ہم کل اس کو کیا کر دیں گے توڑ دیں گے اور باہر نکل جائیں گے دیکھئے وہاں پر بھی انشاءاللہ کے عبد استعمال کیا گیا یعنی اللہ اگر چاہے گا تو ہوگا مسلمانوں اس لئے بہت اچھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے عبرت کے لئے کہیے کہ ہر کعب میں جو بھی کعب آپ کو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہے تو انشاءاللہ کروں گا بہرکر یاجوج ماجوج کے بعد کیا کریں گے وہاں سے نکلیں گے اور ہر طرح سے یہ لوگ بھاگتے ہوائیں گے تیجی کے ساتھ جس کو پائیں گے قتل کریں گے بری طریقے سے تباہ و برباد کریں گے گھروں کو اجار ٹھیکیں گے فوڑ کے لگنے کا کر دیں گے اللہ اوبر اتنی خطرناک قوم فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ سارا کام کر لیں گے پوری زمین والوں کو قتل کر کے رکھ دیں گے اور ان کا یہ گزر ہوگا بہر تبریہ تبریہ آج بھی ایک سمندر کا نام سمندر کے چھوٹا سمندر اس کو کہا جا سکتا ہے بہت بڑی جھیل ہے بہر تبریہ کے نام سے یہ وہاں سے گزریں گے ان کا سب سے پہلا وفد بہر تبریہ سے گزرے گا اور یہ ان کو اتنی تیز پیاس لگی ہوگی کہ بہر تبریہ کا سب سے پہلا وفد جو ان کا گزرے گا پورا پانی اس کا پی جائے گا اس کے بعد دوسرے لوگ اس وفد کے آئیں گے تو وہ کہیں گے ارے یار یہ تو وہی کہہ جھیل ہے یہ تو وہی سمندر ہے جہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا آج کا پانی کو غائب ہو گیا آپ انداز رائے کتنی بڑی تعداد ہے ان کی کہ بہر تبریہ کا جو سب سے پہلا ان کا وفد ہوگا وہی اس کا پانی کہہ چٹ کر جائے گا ساف کر جائے گا اس کے بعد سارے لوگوں کو قتل کریں گے حضرت عیسی علیہ السلام کے جو ساتھی ہوں گے حضرت عیسی علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کو لے کر کوئے تور پر چلے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ لوگ کہیں پھر آسمان کی طرف کتنے کمینے کتنے بدوقت لوگ ہیں کتنے خبیص لوگ ہیں آسمان کی طرف اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمہ آسمان کی طرف اپنے تیروں کو کہے اٹھائیں گے اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اس کے بعد کہیں گے قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاء ہم زمین والوں پر بھی غالب آگئے اور آسمان والوں کو بھی ہم نے کہہ کر دیا برباد کر کے رکھ دیا عَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاء ہم آسمان والوں پر بھی بلند ہوئے یعنی ہر اعتبار سے وہ کیسے اصل میں جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تیروں کو مختتاً بِدِّمَا خون آلود کیا ہے واپس کرے گا یعنی ان کے تیر اس طرح لوٹنگ گویا کہ ان پر خون لگا ہے اور جب خون لگا ہوگا تو یہ لوگ سمجھیں گے ہم نے سب لوگوں کو قتل کر دیا آپ اندازنا کتنی متکبر کتنی شرک سرکش کتنی باغی کتنی نافرمان یہ کہے قومیں ہیں جو یہ کہیں گی قَهْرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ ہم زمین والوں پر بھی غالب آگئے ہم نے آسمان والوں پر بھی قیب بلندی حاصل کر لی اس کے بعد کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے اے اللہ سبحانہ وتعالی اس سرکش قوم سے ہمیں کیا کر دے نجاب دے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد دعا کریں گے اے اللہ ہمیں اس سرکش قوم سے کیا ہے نجاب دے اس کے بعد اللہ رب العالمین فَيُرُسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی گردنوں میں ایک کیلڑا پیدا کر دے گا دیکھئے سرکش قوم کا کیا عالم ہوتا ہے جو دنیا کے اندر بڑی سرکشی کرتے ہیں فَمَاً النَّغَفَ عربی کے اندر لبزِ نَغَفَ کا استعمال ہے دودھن سغیر دودھن سغیر چھوٹا سا بلکل باریک سا جو سب سے چھوٹا کیلڑا ہوتا ہے آپ پھوڑے کے پھنسی جو ہمیں ہوتی ہے اس کے اندر بڑے باری باری کیلے رہتے ہیں نی رہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے لیں پیدا کر دے گا تو کیلے ان کو تباہ ہو برواد کر دیں گے اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُسْبِحُونَ سَرْعَا وہ بلکل قیمہ ہوتی نفس ان واحدتن ایک جان کی طرح مرے ہوئے ہوں گے سب بلکل ایک جگہ پڑے ہوئے ہوں گے بری طریقے سے پڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر کیا ہے ان کی تعدہ اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے ان کی لاشیں اور ادھر کیا ہوگا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب نکلیں گے باہر تو کیا دیکھیں گے کہ پیر رکھنے کے براور بھی کہے جگہ نہیں ہے جہاں سے نکل چکے خون ہوگا بدبو ہوگی نتن بدبو ہوگی خون ہوگا بری طریقے سے ان کی لاشیں پڑیوں گی پھر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اے اللہ رب العالمین ہمیں سرکش قوم سے نجات دے یعنی اے اللہ رب العالمین ہمیں ان کی بدبویوں سے اور ان کے لاشوں سے نجات دے اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمایا فیرسل اللہ علیہم اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد ان پر کیا ہے پرندوں کو بھیجے گا پرندے فرمایا کہ اعناق البختی یعنی اونٹوں کی گردنوں کی طرح بڑے بڑے پرندوں کو اللہ بھیجے گا اور وہ بڑے بڑے پرندے ان کو اٹھا کر کے کیا کریں گے وہ ان کو پھیک دیں گے جہاں اللہ رب العالمین چاہے گا تو میرے مسلمان بھائیو یہ وہ قصہ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا یاجوج کا اور ماجوج کا اور اسی طرح اپنے اپنے نیک بندے حضرت زلقرنین رضی اللہ عنہ کا کہہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ایک چیز اور آتی ہے ایک چیز اور بتا دوں زلقرنین یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ رب العالمین کے ایک نیک شخص تھے بہت نیک آدمی تھا یہ شخص جس نے کیا اتنا بڑا کام کیا بہر کہ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے ہمارا ایمان ہے اس بات طور ایمان ہونا چاہیے کہ بے شک یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا یاجوج ماجوج نکلیں گے اور اس کے بعد اتنی بڑی کیا ہے تباہی کریں گے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایتا ہے ایک حدیث کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ باغی سب سے زیادہ سرکش سب سے زیادہ نافرمان اگر کوئی قوم ہو سکتی ہے تو وہ کونسی ہے یاجوج اور ماجوج ہے کہ ان کی سرکشی کے بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو چھوٹے سے چھوٹے سے کیڑے کے ذریعہ کیا کر دے گا حلا کو برباد کر دے گا اور اسی لئے کہا جاتا ہے بہت ساری عبرتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں ہر بات میں کس کا نام لینا چاہیے کس کا نام لینا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی بے شک یعنی اللہ کی مشیط توحید اللہ کی مشیط کے بغیر اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی کام بھی ہمارا نہیں ہو سکتا یعنی تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ ہمیں احچے کام میں کیا کہنا چاہیے اگر ہم کرنے والے ہوں انشاءاللہ انی فاعل اندالک غضا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لیں اسی طرح ہمیں اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نیک بندوں کی کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے اسی طرح ہمیں ایک بات معلوم ہی ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جن کے اندر کیا ہوتا ہے غرور ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے اور چھوٹی سی چیز کے ذریعہ اس کو کہہ کر دیتا ہے حلاق و برباد کر دیتا ہے اسی طرح ہمیں اس قصے سے یہ معلوم ہوا کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے ہمیں اس پر ایمار رکھنا چاہیے لہذا یہ گفتگو تھی جو آپ کے سامنے کیا ہے کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیثیں ہیں اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس قصے کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے ان تمام پر مکمل طور پر ایمار رکھنے کی توفیق تفرما اللہ رب العالمین ہمیں اس قصے سے عبرت پکڑنے کی توفیق تفرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ